اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اگر ٹھیک ہیں مزے میں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک منفرد بلوگ بتاؤگے تم یا میں بتاؤں تو آج میں آپ کو پینکیک بنانا سکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارا بلوگ تو لیٹس کم تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کیپ کو بنانے کے لئے تو ایک کپ دودھ جائے گا ادھا کپ اوائل کا جائے گا اوائل ہی جائے گا یہ پسی ہوئی چینی یہ ادھا کپ بیکنگ پاودر کا ایک چمچہ میں نے یہ بیکنگ پاودر یوز کیا ہے آپ چاہے کوئی سا بھی یوز کریں ایک میدہ جس کو میں نے چھاند لیا ہے ایک اور اٹھا اور دو انڈے اور یہ برتن ہے جس میں یہ بنے گا آپ کے پاس کوئی بھی برتن ہو اس پہ اوائل لگا کے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اوائل لگا کے اس پہ میدہ چھڑکیں پھر ایسے ایسے کر کے ایکسٹر میدہ نکال لیں یہ بن گیا پہلے ہی اس کو پریپیر کر دیتے ہیں تو اب ہم بناتے ہیں اپنا کیک تو ویورس اووین کی جگہ ہم ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے اس کو پانچ منٹ پہلے ہی ہم گرم کر لیں گے جب تک ہمارا مکسچر ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہم نے رکھا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں پانچ منٹ اس میں ہم اپنا کیک بنائیں گے سوڑی ہوا اس میں لائرہ مان رہیں سب سے پہلے اس میں جائے گا دودھ 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 گیا گیا اب اس میں جائیں گے دو انڈے ہوا گئے اب اس میں جائے گا یہ ون فور کپ اوائل دیکھتے جائیے گا اسے اسے اب یہ چیزیں ادھر ادھر نہیں کیجئے گا اور اب اس میں جائے گا انڈے کی بدبو پور کرنے کے لیے کیونکہ کیک میں کافی لوگوں کو انڈے کی بدبو آتی ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اس میں بنی لائسنس اتنا آدھی چمچ بنی لائسنس دیا اب اس کو ایسے ہاتھ والے بھی تب سے ایسے ایسے کریں گے دیکھئے گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے آدھا کپ گرائنڈ کیوئی چینی اگر آپ گرائنڈ کیوئی چینی نہیں یوز کریں گے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ نہ صحیح سے نہیں بنے گا یہ دیکھیں اس کو ہمیں بہت پھینٹنا ہے اب یہ جو ایک کپ ہم نے لیا ہے میدہ اس میں ایک چمچ بیکنگ پاودر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میدہ میں نے چلنی کی مدد سے چھان لیا ہے آپ یہ سائی کیجئے گا جب آپ اس میں ڈالیں نا تو جلدی جلدی سے ہاتھ والے بیٹر کو لائے گا اب اس میں میں تھوڑا سا یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ہوا اگر وائز نہیں تھوڑا سا کلر ڈالیں گے پوٹ کلر یہ پوٹ کلر ڈالنا آپش نہ لیں یہ گیا اب ان کو اچھی تائی کے سے مکس کریں گے پر تھوڑا ڈالا یہ دیکھئے اس کو بس چھوڑنا نہیں ہے آپ نے تو ویورز میں نے تھوڑی سکندر سے اس کو بیٹ کرنے میں ہیلپ لی یہ پورا میدہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اچھے سے بیٹ ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ اپشنل ہے تو میرے پاس یہ کشمش پڑی تھی کچھ لوگ ٹوٹی فروٹی ڈالتے ہیں مگر میں کشمش ڈال رہی ہوں بادام، خوپرا، جو بھی ہوا آپ اس ٹائم اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہ ڈالہ اب یہ دیکھیں اس کی کنسسٹی یہ نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہ اب اس کو ہم اس میں کریں گے یہ دیکھیں اب اس میں ہم یہ نکالیں گے سارا اپنا کے کامکس جر بسم اللہ اللہ مانگے ہیں پورا محصر مکالیں گے پورا محصر مکالیں گے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیجے گا اور پلیز کمنٹ مانکس میں بتائیے گا یہ دیکھیں ماشااللہ سکتے ہیں اس کو پورٹی ملٹ سام اپنے جگاڑی اوون میں ڈالیں گے آئیے اس کا تلار دیکھیں کریمی کلپ اور خوشبو واو ہمارا جگاڑی اوون گرم ہو گیا ہے واو اب اس کو دیکھیں گا ہمارا جگاڑی اوون ہمارا جگاڑی اکرم کھنے ملٹ آئیے دیکھیں کبتہ ملٹ و اوہرس و اوہرس ہمارا جگاڑی اکرم کھنے ملٹ اور ہمارا جگادا بطایر کہ آپ کردھیں گا سمام بخشبو اور اس کو اب 40 یا 45 نٹس تک بے کھونے دیں گے تو تک تک چلتے ہیں ہم اندر اور پھر ملتے ہیں آپ سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک اچھا بنے گا ہاں اچھا نہیں بنے گا اگر اچھا بن گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں کہ ایک اچھا بنا لوں گی پتہ نہیں ہے جب بن گیا تو پتہ لگے گا اگر اچھا نہیں بنا تو مجھے دورہ پڑ جائے گا وہ تو تمہیں روز پڑتے ہیں یہ کونسی نئی بات ہے نہیں میں ہرے گھنٹک بات بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے تو ویورز یہ دیکھیں تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا سپنج کےک تیار ہو گیا اور یہ اس طریقے سے بنا ہے میں نے اس میں بیکنگ پاودر ڈالا تھا بیکنگ سوڈا کم ڈالا تھا شاید یہ اس لئے نہیں پھولا یا جب نیکسٹ بناوں گی تو دیکھوں گی کہ کیا کیا مسٹیکس ہوئی اور یہ کشمش اسے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی تو شاید میرا برطن جس میں کیک میں نے رکھا وہ بڑا ہے اس وجہ سے مگر ٹیسٹ اتنی اچھی ہے اس کی اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اسے ہم کھائیں گے ابھی شاید اس کو اور مجھے پکانا تھا ابھی اس کے فور پیسز ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ویورز آج کی یہ خوبصورت سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ایپ کیک کی ضرور بتائیے گا آپ کی فیڈبیک کر رہے گا انتظار ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیے ٹائ ٹائ موسیقی موسیقی